بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایور گرین نولیج اور آپ سے مخاطب ہے ڈاکٹر عابد نواز ناظرین آج ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کے ایک مجزے کے بارے میں جو اللہ جللہ شانہو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا یہ واقعہ قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے واقعہ اس طرح سے ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل جس کا اصل وطن جو ہے وہ ملک شام تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہ مصر میں آ کر آباد ہو گئی تھی اور ان کا جو ملک تھا ملک شام اس پر قوم امالکہ کا قبضہ ہو گیا تھا جو کہ بڑے ہی بدترین قسم کے کفار لوگ تھے اور جب بنی اسرائیل کو فرعون کے تسلط سے آزادی مل گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی سرکشی کے خاتمے کے بعد جب اتمنان ہو گیا فرعون دریائیل میں غرق ہو گیا اور اس کے شعر اور اس کی فرعونیت سے بنی اسرائیل کو جب نجات مل گئی تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اب اپنی قوم کو لے کر واپس ملک شام جائیں اور قومِ امالقہ سے اپنا وطن جو ہے وہ واپس حاصل کریں تو حضرت موسیٰ قلم اللہ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہوئے بنی اسرائیل کی تعداد اس وقت کم و بیش چھے لاکھ تھی چھے لاکھ کے لشکر کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ملک شام کی سرحد پر پہنچے تو بنی اسرائیل کے دل میں قومِ امالقہ کا ایسا خوف بیٹھا کہ انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ آپ جانے اور آپ کا رب جانے ہم جہاد کرنے والے نہیں تو اللہ تعالی نے ان کو ان کی اس نافرمانی کی یہ سزا دی کہ وہ میدانے تیہ جس میں وہ رکے ہوئے تھے اس میں چالیس برس تک مقید کر دیئے گئے یعنی قید کر دیئے گئے گویا کہ ان کو وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا تھا وہ چالیس سال تک اس میدان میں ہی بھٹکتے پھرے اور حضرت موسیٰ قلم اللہ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ اسی میدانے تیہ میں تشریف فرما تھے تو جب ان کو بھوک اور پیاس کی شدت نے ستایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارس کرنے لگے کہ ہمارے لئے کچھ کھانے پینے کا انتظام کیجئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالی نے آسمان سے ان کے لئے کھانا نادل فرمایا جسے من و سلوہ کہا جاتا ہے من جو ہے وہ ایک شہد کی قسم کا حلوہ تھا اور سلوہ جو ہے وہ بھونی ہوئی بٹینے تھی تو یہ کھانا آسمان سے بنی اسرائیل کے لئے نازل کیا جاتا تھا تو جب بنی اسرائیل یہ کھانا کھانے لگے تو کھانے کے بعد ان کو پیاس کی شدت نے ستایا اب پانی کی تلاش میں مارے مارے پھرنے لگے تو پانی کہیں نہیں تھا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدمت میں ارز کرنے لگے کہ حضور اب پانی کے بھی کچھ جو ہے وہ سمیل کیجئے کوئی انتظام کیجئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اصا جو ہے یعنی اپنی لاتھی وہی لاتھی جو جنتی لاتھی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے اتاری گئی تھی اور انبیاء کے سلسلے میں سے ہوتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تھی وہ لاتھی آپ کے پاس تھی آپ نے وہی لاتھی وہ اصا جو ہے اصا مبارک وہ ایک پتھر پر مارا ایک پتھر پر مارا تو اس پتھر سے بارہ چشمیں جاری ہو گئے یعنی پانی کے بارہ چشمیں جو ہیں اس پتھر سے جاری ہو گئے اور بنی اسرائیل کے جو بارہ گروہ تھے بارہ قبائل جو تھے وہ سب ایک ایک چشمے سے وہ قبائل جو ہیں وہ پانی پینے لگے اور پھر انہوں نے اپنے جانوروں کو بھی وہاں سے سیراب کیا پانی سے خود بھی پیا جانوروں کو بھی پیلایا اور اس طرح اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے قوم بنی اسرائیل کے زندہ رہنے کی سبیل اور ایک ذریعہ اور وسیلہ بنا دیا تو یہ ایک ایسا مجزہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے ذریعے اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمائے تھے جیسا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے کچھ اور موجزات بھی پہلے ہم نے پچھلی ویڈیو میں ان کا ذکر کیا تھا تو ان کے علاوہ یہ بھی ایک موجزہ تھا کہ اس عصا کی برکت سے پتھر سے چشمیں جاری ہو گئے اس کا ذکر اللہ جللہ شانہوں نے قرآن حکیم سوہ بقرہ میں بھی ارشاد فرمایا جس کا مضمون کچھ اس طرح سے کہ جب بدی اسرائیل پیاس سے بیچین ہو گئے تو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ پتھر پر اپنا عصا ماریں اور اس سے پانی جاری ہوا اور پھر ان کی قوم کو پانی مجسر آیا تو ناظرین ارامی ہمیں اس واقعہ سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبیوں کی نافرمانی قوموں کے عذاب کا باعث بنا کرتی ہے اللہ اپنے نبی کو جب مبعوث فرماتا ہے تو ان کی شریعت پر عمل کرنا ان پر ایمان لانا یہ لازم ہوتا ہے اور جو قومیں اپنے نبیوں کی سرکشی کرتی ہیں یا نافرمانی کرتی ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں عذابِ الہی میں گرفتار کی جاتی ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ جللہ شانوہ اپنے نبیوں کو موجزات عطا فرماتا ہے اور ان موجزات کے ذریعے ان کو اپنے وقت کے لوگوں پر فضیلت اور فوقیت اور بزرگی عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی ذکر کیا ہے اس واقعہ کا اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اگر کوئی اس میں کمی یا کتاہی ہوئی ہے ہم سے تو اسے اپنے رحمت سے معاف فرمائے ناظرین امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں گے انشاءاللہ آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی صحت و زندگی رہی تو آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو فیاماللہ موسیقی